اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور ہم بھی اللہ کے کرم سے خیرے سے ہیں آج کی میری یہ ویڈیو ہے جو گھر میں ہم ملائیوں کو فریز کرتے ہیں اس سے گھی نکالتے ہیں تو یہ میری فریزر میں ملائیاں جو فریز ہوئی بھی تھی میں نے انہیں پہلے سے نکال کے رکھ دیا تھا اب میں نے انہیں کھڑھائی میں چڑھا دیا ہے چولے پہ ہلکی آنچ پہ اور اس کو میں جب تک یہ میلٹ نہیں ہو جائیں گی چمچے کو اس میں چلاتی رہوں گی تاکہ یہ لگنا جائیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے اس طرح سے تو یہ نیچے لگ جائیں گی جس کی سمیل جو ہے گھی میں آ جائے گی تو کوشش کریں کہ جب تک یہ ملائیاں میلٹ نہ ہو اس میں چمچہ چلاتے رہیں جب یہ میلٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ابھی دیکھیں یہ تقریباً ملائیاں میلٹ ہو چکی ہیں اور اس میں گھی نکلنے کا پروسس بھی شروع ہو گیا ہے اور آپ کوشش کریں کہ سائیڈوں سے بھی اسے ہٹاتے رہیں جو ملائیاں اس میں جم گئی ہیں اور اب اس کی دھیمی آج کر کے میں اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اس دوران میں اپنے باقی کام کرتی رہوں گی اور تھوڑے وقفے وقفے سے سے بھی دیکھتی رہوں گی دو سے تین گھنٹوں کے دوران جو ہے گھی کا جو پروسس ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور گھی نکل آئے گا ابھی دیکھیں یہ نکلنا اس میں سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کو چمچے کو جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ ضرور چلائیں اور جب یہ نکل جائے نکلنا شروع ہو جائے گا یا براؤن ہو جائے گا وہ تو آپ کو پتہ چلی جائے گا ابھی بھی یہ دیکھیں گھی کافی حد تک نکل چکا ہے لیکن ہم اسے کمپلیٹلی اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اس میں پانی ہے اور اگر ہم اسی طریقے سے اس کے نکال لیں گے چھان لیں گے تو کچھ عرصے بعد گھی پہ فنکس آ جاتی ہے تو یہ ابھی ہم جب تک یہ بالکل ڈارک براؤن کلر کا نہیں ہو جائے گا اور اس کا پانی پورا ڈرائی نہیں ہو جائے گا اس وقت تک آپ اسے نہیں چھانیے گا نہیں چھولے ستاریے گا کہ دیکھیں اب اس کا کلر ڈارک براؤن سا ہو گیا ہے اور اس کا پانی تقریبا ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل بھی صاف اور شفاف ہو گیا ہے تو اسے میں نے ایک بال میں چھنی رکے سے چھان لیا دیکھیں گھی کا ٹرانسپیرن کتنا زبردست ہے صاف اور شفاف اپنی گھر کا خالص نکلاوا گھی یہ اپنی فیملی کو کھلائی ہے کیونکہ بازار کے تو آپ کو پتا ہے آج کل ہر چیز کیمیکل کی ہوتی ہے تو اپنی گھر کی چیز اپنی آج اب خود بناتے ہیں آنکھوں کے سامنے تو وہ دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور اپنی فیملی کو ہم کھلا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس طریقے سے دیکھیں اس کو چھان لیا ہے اب یہ پیور بلکل خالص گھر کا گھی ہے آپ اسے دال میں بھگار میں یوز کریں اکثر میں دال میں بھگار جب دیتی ہوں اسے یوز کرتی ہوں تو بہت ہی زبردست لگتا ہے یا پھر ہم جب روٹی بناتے ہیں گرم بچوں کو اگر اس طرح نہیں کھاتے روٹی پہ لگا کے دیں گے تو بہت ہی زبردست لگتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور اگر اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ریسی پی کے ساتھ پھیر آوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھیں اس میں سے میں نے ہی تو سارا نکال لیا ہے لیکن یہ جو اس کی ملائیاں کا یہ جیسے ماوہ سا بن جاتا ہے اس کو بھی ہم کام میں لا سکتے ہیں اسے پھیکئے گا نہیں اس سے آپ حلوے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور میری اسی چینل پر ایک ویڈیو ہے جس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی آپ ضرور جا کے دیکھئے گا کہ میں نے اسی اس کے جو یہ ملائیوں کا ماوہ بچا اسی سے میں نے اتنی زبردست قسم کی گلتی بنائیے آپ ضرور اسے جا کر دیکھیں اور ٹرائی کیجئے گا آپ یقین مانے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ کتنی زبردست قسم کی بنائیے موسیقی